آج آپ موجود تھے سپریم کورٹ میں ہم دیکھتے بھی رہے سارا دن آپ نے کچھ وہاں پہ بات وغیرہ بھی کی کوشش کی بات وغیرہ کرنے کی اب یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے جو ہائی کورٹ کے ریسپونسز آئے ہیں کسی بھی ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ مداخلت نہیں ہوتی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمنہ بہت شکریہ آپ کا اثر دیکھئے جو چھے ججوں نے بات کی انہوں نے کہا اور اس کے اوپر بات یہ کی گئی کہ جی وہ پچھلے دور کی باتیں ہو رہی تھیں جبکہ پچھلے جو ججز ابھی موجود جن کے سامنے بات لائی گئی لیکن اس وقت کوئی ایکشن نہیں ہوا آپ نے دیکھا لیکن بات یہ کی جاری تھی کہ ابھی کوئی مداخلت کے میرے پاس شکایت نہیں آئی یہ کیا تھا جو آج ہمیں ہم نے بھی نہیں دیکھا ہم نے بھی آج سنا جو پڑھا گیا اس میں تو ججز چارے ہائی کورٹ کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت ہو رہی ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے موجود ججز صاحب نے تو کہا یہ تو اوپن سیکرٹ ہے کہ یہ ہو رہی ہے ابھی بھی مداخلت ہو رہی ہے ظاہری مداخلت ہر کیس میں تو نہیں ہوتی جو پولٹیکلی جو اس طرح کے کیسے وہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے اور یہی بات آج ججز کہہ رہے ہیں جو ججز تھے کہ اس چیز کو روکنا ہے اگر آپ اس چیز کو نہیں روکیں گے تو پھر یہ مداخلت چلتی رہے گی آپ کی عدلی آزاد نہیں ہو ججز آزاد نہیں ہوگا تو آپ کا یہ آئین قانون صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا رہ جائے گا یہ بات ہو رہی ہے اس میں دیکھئے اس ٹیکز مہت آئی یہ بات ہو رہی تھی کہ جی پارلیمنٹ قانون سازی کرے مطلب قانون سازی کے بغیر یہ چیز رک سکتی ہے کیوں نہیں رک سکتی قانون سازی کس چیز پہ ہوگی ہر قانون کہتا ہے کہ یہ مداخلت نہیں ہو سکتی کنٹیمٹ کے لاؤز موجود ہیں اور ہر آثورٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر دیا جاتا ہے وہ قانون کے حساب سے کہا کیا مداخلت کرنا قانون کے خلاف بات نہیں ہوتی جج کے بات کرنا یہ فنڈمنٹل رائٹ ساری چیزوں کے خلاف یہ بات ہوتی ہے آئین و قانون کے خلاف بات ہوتی کہ آپ مداخلت کریں جج کے فیصل اپنی مرضی کے فیصل لینے میں یہ ایک نومل کیس کی بات کر لیجئے یا کسی بڑے کیس کی بات کر لیں لیکن جو بات ہو رہی تھی قانون سعادی سے کچھ نہیں ہونا آپ کو یہ ایک موقع ملا ہے سنہری موقع اس کو ہاتھ سے اگر جانے دیا تو یہ مداخلت کبھی نہیں رکے گی یہ بات نہیں ہو رہی کہ آج چھے ججوں نے جو سارے ہائی کورٹس نے کہا ہے وہ چھے ججوں کو انڈوس کر دی بات کہ یہ ابھی بھی ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کہیں کہ پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ نے کچھ فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے پارلیمنٹ تو میں کہتا ہوں کہ پہلے تو یہ decide کریں پارلیمنٹ ازاد ہیں اس میں سر ایشو یہ ہے نا کہ ججز کے پاس اگر حکومت کے پاس قانون ہے جس کے تحت وہ اپنے اداروں کو ریگولیٹ کرے تو ججز کے پاس بھی تو پاور ہے وہ کیوں نہیں اپنی پاور استعمال کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں انسٹیٹوشنل رسپونس آنا چاہیے وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے آج بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب ہر کوئی آپ کی طرح مضبوط نہیں ہو سکتا آپ پہ جو بخدود ہے آپ نے مقابلہ کیا اور آپ اس میں کامیاب رہے ہر انسان اس طرح سے نہیں ہوتا اللہ نے انسان کو کمزور بنایا ہے تو آپ انسٹیٹوشنل آپ کے پیچھے کھڑا یا آپ کا ارگنائزیشنل کھڑی ہو تو آپ حمد کر لیتے ہیں ورنہ آپ دب جاتے ہیں یہ بات کریں یہی خط دکھا گیا تھا کہ انسٹیٹوشنل ہائی کورٹس بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کوڈ آف کنڈک بنائیں اس میں کریں اگر نہیں کرتے چیف جسٹس جیسے نہیں اور اشیو اٹھاتا تو پھر کیا کرنا چاہیے تو یہ ساری موقعیں اچھے ہیں فائر وال جیسے وہ کہہ رہے تھے فائر وال کریٹ کریں کیونکہ آپ دیکھیں ابھی آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح کے فیصلے حاصل کیے گئے ایک پلٹیکل لیڈر کے الیکشن سے پہلے ایک دن تین دن میں تین فیصلے آ گئے یہ جو معاملہ سار اب موزیز عدالت کے سامنے ہے ایک فل کورٹ کا بار بار ذکر ہوتا تھا لیکن میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہوگی اس وقت کی ساری ہیرنگ دیکھنے کے بعد کہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ہیرنگ ہوئی تمام جد صاحبان نے وہاں پہ کومنٹس ویرہ بھی دیئے تو کیا ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فل کورٹ کی ضرورت ہے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے بلکل میں سمجھتا ہوں ہم دو چھے ممبران جو ہیں پاکستان بار کے جو ہم اپوزیشن گروپ کے ہیں کیونکہ ہمارا طرح اختلاف تھا دیکھیں سب اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ عدلی آزاد ہونی چاہیے جج آزاد ہونی چاہیے ہم بداخلت نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ہم لوگ اپوزیشن لوگ ہیں آج میں نے کوشش بھی کی بات کری اس پر انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے پھر انہوں نے لکھوایا بھی کہ جی اپنے ویوز ہم پہلی دے چکے ہیں ہم پروپوزلز بھی دے چکے ہیں ہم لوگ چھے لوگ جو ہیں پاکستان اور بھی ہم سارے پاکستان کو ریپیزنٹ کرتے ہیں چھے لوگ بلوجستان کے بھی میمبر ہمارے ساتھ ہیں تو لیکن دیکھیں جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے بھی فل کوٹ کی اپلیکیشن دیوئی ہے کیونکہ آپ دیکھنے پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا فل کوٹ فل کوٹ پاکستان بہار یہ ہمیشہ ہی آکے ہر بات کرتے تھے اور ابھی موجود کچھ ججز ہیں یہ تو خط لکھتے تھے اور آرڈرز پاس کرتے تھے بینچ میں بیٹھ کے کہ جی فل کوٹ ہونا چاہیے جس سور علی شاہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ دیکھیں اگر آپ نے فل کوٹ نہیں ملایا تو اس کی ایفکیسی نہیں ہوگی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ ان کا نوٹ موجود ہے آپ دیکھئے یہ جو ملٹری کوٹس کے اس میں مختلف کیسوں میں ان لوگوں نے کہا جس سے اتر من اللہ نے خود کہا جس سے یا یا فریدی نے کہا ان کے نوٹس ہیں آپ کو یاد ہوگا الیکشن والے کیسوں میں سارا تو اب ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ فل کوٹ سنے وہ کہتے ہیں کہ جی اب تو اپیل ہونی چاہیے اس کی اپیل کا پرویجن ہے تو پوائنٹ اس دیٹ کہ یہ ایسا معاملہ ہے یہ کوئی کوئی ڈسپیوٹڈ ایشو تو نہیں ہے یہ پوائنٹ اس دیٹ کہ اس میں عدلیہ کی آزادی کی بات ہو رہی ہے اس میں آپ سب سنیں اس میں کون اپیل کرے گا اس کا سر لوجیکل کنکلوجن آپ کیا دیکھ رہے ہیں سپری کورٹ ابھی جو چل رہا ہے یہ کدھر جائے گا معاملہ دیکھیں معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھئے بات پارلیمنٹ کے لاؤ میکنگ یا پروپوزلز پر نہ رہ جائے بات یہ ہے کہ آپ نے افیکٹیبلی کیا کرنا ہے ہم نے کچھ پروپوزلز دی ہیں جس میں ہم نے کہا فل کوٹ سنیں نمبر ون نمبر ٹو کہ اس کے اندر جو پروسیڈنگز ہو ٹھیک ہے اس کے پروسیڈنگز بھی تو ہونی ہیں اب آخر معلوم بھی تو کرنا ہے کہ کن لوگوں نے مداخلت کی اب تو سارے ہائی کورٹس نے کہہ دیا مداخلت ہو رہی ہے اور بڑے دھللے سے اور یہ پشار والوں نے کہا کہ اخوانستان سے ان کو تھریکننگ لیٹر آتے ہیں اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو ایکزیکٹیب ان کے خلاف نہیں کر رہی ہے کس طرح سے اس کو کریں آپ نے دیکھا چھے خط چھے لوگوں نے خط لکھے چیف زشتر صاحب کو اسلام بات کہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا پھر سپرینگ کورٹ کے لوگوں ججز سے آکے ملے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے کہا ہے کہ جو ایویڈنس ہونی چاہیے جو ریکارڈنگ کئی کمیشن کو نہ دیں اس کی جو بھی اس کے کاروائی ہونی چاہیے سپرینگ کورٹس سب کے اندر ہوئی دیکھیں آفٹر سپرینگ جوڈیشل کانسل میں بھی ججز بیٹھتے ہیں آپ نے دیکھا اوڈنس ریکارڈ ہوتی ہے ایجنسی سے جواب تو مانگ لیا ہے اب دیکھتے ہیں وہ جواب کیا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ایفیڈیوٹز آئیں وہ آئیں اس کو کروس اگزیمنیشن مہیں عدالت میں ہو اور اس میں کوئی جن لوگ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ عدالت کے اندر ہی انجام تک پہنچے تو پہنچے گا ادر وائز نہیں پہنچے گا اگر آپ پارلیمنٹ کو دے دیں گے ایگزیکٹیف کو دے دیں گے اگزیکٹیف خود اپنے خلاف کیسے فیصلہ کرے گی وہ جج بھی ہو جائے گی جوری بھی ہو جائے گی اور فیصلہ بھی ہو کرے گی